اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز ایک مرتب پھر ایک نئی ہے اور بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ ہے فولک ایسٹ کے بارے میں ڈیر ویورز فولک ایسٹ ایک بہت امپورٹنٹ نیوٹرینٹ ہے میل فیمل دونوں میں لیکن فیمل میں بہت زیادہ امپورٹنسز کی ہے خاص کر پریگننسی کے دوران تو ڈیر ویورز آج جب بہت کچھ نیا سیکھیں گے فولک ایسٹ ٹیسٹ کے بارے میں میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس امپورٹنٹ نیوٹرینٹ کے بارے میں ٹھیک سے پتا چل سکے اس ٹیسٹ کے بارے میں ٹھیک سے پتا چل سکے تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں فولک ایسٹ ٹیسٹ کو ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں جو گنٹی کا نشان ہے اسے بھی آپ دوبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ فولک ایسٹ ہے کیا بیسیکلی فولک ایسٹ جو ہے یہ ایک سنتیٹک فارم ہے مین میڈ فارم ہے وائٹامن بی نائن کی بی نائن جو ہے یہ ایک وائٹامن ہے اور یہ دو فارمز میں ہوتا ہے فولیٹ اور فولک ایسٹ فولیٹ جو ہوتا ہے تو وہ نیچرل جو قدرتی خوراکے ہوتی ہیں اس میں موجود ہوتا ہے تو اگر اس کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ کمی جو ہے یہ پھر ہم سنتیٹک فارم آف بی نائن سے پورا کرتے ہیں وائٹامن کے تو وہ سنتیٹک فارم فولک ایسٹ کہلاتی ہے جو کہ میڈیسن کے فارم میں بنائی جاتی ہے کمپنیز کی طرف سے اور آج کل کچھ ایسی خوراکی اشیاں آگئی ہیں جس میں یہ ڈالا جاتا ہے فولک ایسٹ تاکہ جو فولیٹ ہے فولک ایسٹ ہے اس کی کمی کو پورا کیا جاسکے جسم میں تو بیسکلی یہ سپلیمنٹس کی فارم میں آتا ہے اور یہ بیسکلی فورٹیفائیڈ فورڈز کی فارم میں آتا ہے فورٹیفائیڈ فورڈز اسے کہا جاتا ہے کہ وہ خوراکی اجزاء یا وہ خوراکی اشیاں جس میں فولک ایسٹ کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے جو فولک ایسٹ کی کمی ہے جسم میں اس کو پورا کیا جا سکے تو ڈیر ویورز جو فولک ایسٹ ہے وہ پایا جاتا ہے فورٹیفائیڈ فورڈز میں اور فورٹیفائیڈ فورڈز میں جو لوبیا ہے اس میں پایا جاتا ہے مٹر میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ مسور کے دالوں میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو اورنج جوسز ہے اس میں پایا جاتا ہے اور اورنج جوسز کے علاوہ جو گندم سے بنائی گئی اشیاء ہوتی ہیں خوراک کی اس میں پایا جاتا ہے اینیمل کے لیور میں پایا جاتا ہے اسپیرگس میں پایا جاتا ہے بیٹس چکندر میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بروکلی میں پایا جاتا ہے جو کہ گوبی کی ایک قسم ہے اور ساگ میں یہ بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے تو ان فورٹیفائیڈز فوڈ کی مدد سے بھی ہم فولک ایسڈ کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں بیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ فولک ایسڈ کا فنکشن کیا ہے یہ کیا کام کرتا ہے تو جو مائے پریگننٹ ہوتی ہیں جن کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کو روکنے کے لیے ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ وہ مائے فولک ایسڈ استعمال کریں نیورل ٹیوب جو ہے وہ ایک سٹرکچر ہے جو کہ ایمریو میں بنتا ہے ماں کے پیٹ میں اور یہ بچے کے دماغ کو بناتا ہے اور سپائنل کارڈ کو بناتا ہے تو جو مائے فولک ایسڈ نہیں لیتی پریگننسی کے دوران تو ایسے ماں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں پھر نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہوتا ہے جو کہ ایک پیدائیشی ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس میں فولک ایسڈ کے نہ لینے کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے اور ایسے بچوں کا سپائنل کارڈ اور برین میں ڈیویلپمنٹ ٹھیک سے نہیں ہوتی اور کچھ معذوریاں ایسے بچوں میں پھر پیدا ہو جاتی ہیں جو کافی وقت تک رہتی ہیں جس کا علاج بھی ممکن ہے لیکن اکثر اوقات اس کا علاج ممکن بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ ڈیر ویورز جو فولک ایسڈ ہے تو وہ کچھ رسک ہیں جس کو وہ روک دیتا ہے اور وہ رسک جو ہیں وہ کیا کاس کر سکتے ہیں وہ ہرٹ اٹیک کاس کر سکتے ہیں سٹروک کاس کر سکتے ہیں اور کچھ کینسر بھی کاس کر سکتے ہیں تو اس طرح کی بیماریوں سے جو فولک ایسڈ ہے وہ ہمیں روکتا ہے اس کے علاوہ جو فولک ایسڈ ہے تو وہ نئے جو ریڈ بلڈ سلزیں اسے بناتا بھی ہے اور انہیں مینٹین بھی رکھتا ہے انہیں برقرار بھی رکھتا ہے ان کی صحت کا یہ خیال بھی رکھتا ہے اس کے علاوہ فولک ایسڈ جو ہے وہ ڈی این اے میں کچھ چینجز ہیں جو نہیں ہونے دیتا جس کی وجہ سے جو کینسر ہے وہ پھر نہیں ہوتا تو اس لیے بھی فولک ایسڈ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ڈی این اے کا بھی خیال رکھتا ہے اور ڈی این اے میں چینجز نہیں ہونے دیتا اور جب ڈی این اے میں چینجز نہیں ہوتی تو پھر کینسر کا خطرہ بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ فولک ایسڈ کی جو میڈیسنز ہیں تو وہ اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ جو فولک ایسڈ ڈیفیشنسی یا فولیٹ ڈیفیشنسی انیمیا ہے تو اس کا علاج کیا جا سکے اس فولک ایسڈ سے ڈی ایر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ نارمل رینج کیا ہے فولک ایسڈ کی بلڈ میں تو ڈی ایر ویورز جو انفینٹس ہیں تو ان کے بلڈ میں جو نارمل رینج ہوتا ہے فولک ایسڈ کا وہ ہوتا ہے چودہ سے لے کر اکاون نینو گرام پر میلی لیٹر تک جو چیلڈرن ہے ان میں ہوتا ہے پانچ سے لے کر اکیس نینو گرام پر میلی لیٹر تک اور جو بڑے ہیں ایڈلٹس ہیں تو ان کے بلڈ میں دو سے لے کر بیس نینو گرام پر میلی لیٹر تک فولک ایسڈ کا نارمل رینج ہوتا ہے دی ایر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ سیمپل کلیکشن کیا کی جاتی ہے فولک ایسڈ ٹیسٹ کیلئے تو نارملی تین سے پانچ ایمل بلڈ لیا جاتا ہے ریڈ ٹاپ ٹیوب میں دی ایر ویورز یہاں پر آپ پیشنٹ کو پہلے سے بتا دو گے کہ کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹے تک فاسٹنگ پر اس نے رہنا ہے اس نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے پھر لیبارٹری آنا ہے بلڈ سیمپل دینا ہے اور پھر یہ تیس پرفارم ہوگا دی ایر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ جب فولک ایسڈ بلڈ میں زیادہ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہیں اور کیا ہو سکتا ہے کونسی میڈیکل کنڈیشنز پیدا ہو سکتی ہیں یا ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہے بلائنڈ لوب سینڈروم بلائنڈ لوب سینڈروم ہے کیسی کنڈیشن ہے جس میں جو نارمل فلورا ہوتا ہے جو فائدہ مند بکٹیریا ہمارے انٹسٹائن میں ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کی ایماؤنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایبزورپشن میں اور ڈائیجیشن میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے خوراک کے تو اسے کہا جاتا ہے بلائنڈ لوب سینڈروم اور اس میں فولک ایسڈ بلڈ میں بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پرنیشیس انیمیا میں انکریز ہو جاتا ہے اگر ایک بندہ سپلیمنٹس فولک ایسڈ کے بہت زیادہ استعمال کرے تو اس کا بھی بڑھ جاتا ہے فولک ایسڈ بلڈ میں یا کچھ خوراکی اشیاں میں اگر فولک ایسڈ کا زیادہ استعمال کیا جائے تو اس میں بھی فولک ایسڈ بلڈ جاتا ہے سورییسز میں رومیٹائیڈ آرثرائٹس میں سیکل سیل ڈیزیز میں سیلیک ڈیزیز میں وہ پیشنٹ جو گردے کی بیمار ہو اور ڈائیلیسز پر ہو تو ان میں بھی فولک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اور بلڈ ٹرانسفیوجن کے بعد بھی فولک ایسڈ کا لیول خون میں بڑھ جاتا ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں فولک ایسڈ جو ہے وہ خون میں کم ہو جاتا ہے تو ڈیر ویورز سب سے پہلے جو نمبر پر ہے وہ ہے میگالو بلاسٹک انیمیا اس کے بعد ہے فولک ایسڈ ڈیفیشنسی انیمیا تھرومبوسائیٹوپینیا پریگنینسی کرونک الکولیزم ویٹیمن بی ٹویل دیفیشنسی مال نیوٹریشن اور ہیمولیٹک انیمیا تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس میں بلڈ میں جو فولک ایسڈ ہے اس کی کوانٹیٹی کم ہو جاتی ہے نارمل سے بھی کم پر آ جاتا ہے ڈیر ویورز جس چیز کی آپ کو سمجھنا ہے اس لیکچر میں اس ویڈیو میں تو آپ مجھ سے کمنٹ کے سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ڈیر ویورز تینکیو سو مچ امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ